بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں مہدی لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ یا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مہدی میں ایک طریقے کی خوزبو ہے، ایک طریقے کی بو ہوتی ہے مہدی لگانے کے بعد تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مہدی لگانا بلا قراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں یہاں تک کہ اگر مہدی کی جو بو ہے آپ اسے سونگتے ہیں مہدی لگانے کے بعد اس کی جو بو ہے اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں کوئی حرج نہیں تب بھی آپ کے روزے پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا کہنے کا مقصد ہے روزے کی حالت میں چاہے آپ ہاتھ پہ لگائیں پیر پہ لگائیں یا آپ سر پہ لگائیں داری پہ لگائیں مرد ہیں مہدی کس کیلئے لگانا جائز کس کیلئے نا جائز ایک الگ موضوع ہے ایک الگ مسئلہ ہے کون کہاں کب لگا سکتا ہے تو ایک الگ چیز ہے ورنہ مہدی کا لگانا بلکل جائز ہے اگر آپ داری یعنی داری اور سر کے بال کے علاوہ ہاتھ پیر پہ مہدی لگا رہے ہیں مردوں کے لئے ہاتھ پیر پہ نا جائز ہے منا ہے عورتیں لگا رہی ہیں کالی مہدی ہے وہ بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں روزے کی حالت میں یعنی کون سی مہدی وہ مہدی جس پہ صرف کلر آئے آج کل ایک مہدی آتی ہے جس پہ کلر نہیں ہوتا ہے بلکہ چمڑا سا بن جاتا ہے جب وہ نکلنے لگتا ہے تو چمڑا چمڑا سا نکلنے لگتا ہے یاد رکھئے گا اس کا استعمال مت کریے اس سے بچنے کی کوشش کریے اس پہ آپ کے نماز روزے پہ وضو پہ فرق آ سکتا ہے اس لئے اس سے آپ پرہز کریے ورنہ عام دور پر جو صرف کلر آتا ہے ایسی مہدی ہو تو آپ استعمال کریے روزے میں بھی استعمال کریے روزے کے علاوہ بھی استعمال کریے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں آپ کا روزہ بلکل درست ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین